اسلام علیکم اگہری سانس کے ساتھ مجھے نہیں پتا آج میں کیا کیا بولوں گی اور پلیز انگنور کیجئے گا اور یہ ساتھ ہمارا آخری ساتھ تھا اس کے بعد پھر پتہ نہیں اب ہمارا ساتھ کب ہوگا پتہ نہیں کیوں جن سے محبت بے حساب ہو بے شمار ہو تقدیر انہی سے ہی کیوں الگ کر دیتی ہے پتہ نہیں کیوں ایسا ہوتا ہے یہ ایک ساتھ ہمارا آخری سفر تھا آخری تو نہیں کہوں گی اللہ پاک انہیں حیات رکھے انہیں لبی زندگی دے انہیں صحت والی زندگی دے لیکن پھر اس کے بعد نہ جانے اب کب ملنا ہوگا یہ نہیں پتا اور ہم لوگ پہنچ گئے ہیں ائرپورٹ انہیں الویدہ کرنے کے لیے یہ جا رہے تھے ہمیں چھوڑ کر ہمیں چھوڑ کر ہمارے لیے ہی جا رہے ہیں کہتے ہیں کہ تمہیں اچھا عشو رام نہیں دے پا رہا اپنے بچوں کو اچھی طریقے سے پڑھا نہیں پاؤں گا اپنے بچوں کو ساری خوشیاں دینا چاہتا ہوں سب کچھ دینا چاہتا ہوں لیکن میں تو کچھ بھی نہیں مانگتی تھی میں تو صرف وقت مانگتی تھی پیسے کی تو بات میں کرتی ہی نہیں تھی لیکن اتنا خیال رکھنے والے اتنا پیار کرنے والے فیملی کو اتنا سمجھنے والے ہسپنڈ بھی کم ہی ملتے ہیں یہ جا رہے ہیں ہمیں چھوڑ کے سو دیا اور یہ ان کا آخری دیدار تھا میرے لیے الفاظ نہیں ہے میرے پاس کچھ بولنے کے لیے آج میں خاموش ہوں مجھے نہیں پتا کیوں لیکن بس کچھ مل نہیں رہا نا آج بولنے کے لیے میں کیا بولوں آج باتیں بہت کم ہو گئی ہیں بہت شورٹ ہو گئی ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا اللہ پاکہ انہیں خیریت سے لے کر جائے خیریت سے رکھے وہاں انہیں ہر چیز کا سبر اور حوصلہ دے انہیں صحتواری لمبی زندگی دے اللہ پاک انہیں رسک میں برکت کرے انہیں پریشانیوں سے لڑنے کی حمد دے آمین سمم آمین پتہ نہیں کیوں ایسا ہوتا ہے جن سے ہم بے حساب محبت کرتے ہیں وہ ہی ہمیں کیوں چھوڑ جاتے ہیں اور جی ایرو پلین میں بیٹھ گئے تھے ویڈیو بچپا رہے تھے وہاں سے بنا کر اور میرا دل بس میں اس قدر اداس تھی شاید ہی میرے دل کے اندر کوئی جھاک کے دیکھ سکتا کہ میرا کیا کچھ چھن گیا تھا مجھ سے میرا کیا کچھ چلا گیا تھا میرے پاس سے اللہ پاکہ نے خوش رکھے ان کی ہر چائز دعا کو قبول کرے انہوں نے جتنے سپنے دیکھے ہیں اپنے لئے ہمارے لئے اللہ پاک ان تمام سپنوں کو پورا کرتے جل سے جل تاکہ ہم پھر ایک ساتھ ہو جائیں کیونکہ ہم ایک ساتھ ہی اچھے لگتے ہیں ہم ایک ساتھ ہی سجتے ہیں واقعی بڑا حوصلہ ہوتا ہے پہلے نہ میں بھی کہا کرتی تھی پہلے پتہ میں کیا کہا کرتی تھی پتہ نہیں کیسے رہ لیتی ہیں ہوتے ہیں اپنے شہروں کو بہار بیچ کر لیکن نہیں رہ لیتی ہیں اور یہ حمد سبر حوصلہ یہ اللہ پاک دینے والا انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے خیریت سے پہنچ گئے تھے یہ وہاں کی ویڈیو سوٹ کر کے کچھ بجوا رہے تھے یہ مجھے دل کو بہت تسلی ہوئی تھی پہنچ گئے خیریت سے لیکن بہت اداس بھی تھی اللہ پاک بس انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے خوش رکھے اور انہیں تمام ہی پریشانیوں سے لڑنے کی طاقت دے ہم تو پھر بھی ہمارے پاس تو سب اپنے ہیں یہ ہم سے دور الگ ہو گئے ہیں اللہ پاک بس انہیں حمد حوصلہ دے چلیں جی لوگ کو یہ ہی کرتے ہیں اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا